موسیقی اس کو کنفرم کر دیا ہے اس کے بارے میں ایسا بتایا گیا ہے کہ یہ بھرموس کروس میسائل تھی جو کی افیشل سورسز کی معنی تو ایکسیڈنٹلی فائر ہو گئی تھی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ اس ایکسیڈنٹل لانچ کے امپلیکیشنز کیا ہیں کیا اس میسائل کو ریورس انجینر کیا جا سکتا ہے اور کیا یہ میسائل ایکسیڈنٹلی ہی فائر کی گئی تھی تو چلیئے آج ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے بھرموس کے بارے میں جانتے ہیں بھرموس ایک میڈیم رینج ریم جیٹ سپرسونک کروس میسائل ہے جسے کی سمبرین وارشپ ایک کرافٹ یا لینڈ سے فائر کیا جا سکتا ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ تیز ٹریول کرنے والی کروس میسائلز میں سے ایک ہے یہ بھارت اور رشیہ میں ایک جوائنٹ وینچر کے تحت بنائی گئی ہے یہ پرشیہ کی پی ایٹ ہنڈڈ اونکس کروس میسائل کے اوپر بیسٹ ہے اور کئی بار اسے بھارت کی سب سے زیادہ طاقتور میسائل کے طور پر ریفر کیا جاتا ہے جس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن یہ ہے کہ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی دیش کے لیے اسے انٹرسپٹ کر پانا بہت مشکل ہے اور یہی ہم نے پاکستان کے کیس میں بھی دیکھا ہے پاکستان اس میسائل کو انٹرسپٹ ہی نہیں کر پایا اور یہ میسائل بینا رکاوٹ کے پاکستان کے اندر چلی گئی تو اس سبھی واقعہ میں اس کی جو capability ہے وہ prove ہو جاتی ہے لیکن ابھی بات آتی ہے کہ کیا یہ launch accidentally ہوا ہے اگر یہ launch accidentally ہوا ہے تو یہ کافی چنتہ کا وشے ہے کیونکہ ایک nuclear capable missile accidentally launch ہو جانا ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر future میں ایسی missile fire ہو جائے تو دوسرا دیش اسے ایک attack سمجھ کر اس کے لئے retaliate کر دے اور یہ ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے جو کی دونوں دیشوں کے لئے اشاہ نہیں ہوگا اور ابھی ہم جس growth trajectory کے اوپر ہیں تو ابھی ہم ایک بڑی جنگ کو afford بھی نہیں کر سکتے ہمارے لئے سب سے زیادہ اچھی option یہی ہے کہ ہم اگلے کچھ سالوں کے لئے کسی بڑے military operation یا کسی بڑے یا کسی بڑی جنگ کو avoid کریں جیسا کی چائنہ نے بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا بڑا concern ان nuclear weapons کی safety کو لے کر آتا ہے لیکن اس missile کے اگر ہم بات کریں تو یہ missile بینہ کسی warhead کے تھی یعنی کہ یہ missile میں کوئی بھی explosive نہیں تھے جس سے کی زیادہ نقصان نہیں ہوا اس کو لے کر کچھ defense experts کا ماننا ہے کہ یہ missile کو launch ہونے میں کوئی بھی accident نہیں تھا یہ جانبوجھ کر کی گئی تھی تاکہ پاکستان کی preparedness کو چیک کیا جا سکے اور اس missile کی capability کو بھی چیک کیا جا سکے لیکن یہ سب ہی theories ہیں اور ان کی کوئی بھی validation نہیں ہے تو چلیے ابھی بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان بھرموس missile کو reverse engineer کر سکتا ہے دوستو جیسا کہ ہم نے ملبے کی photos دیکھی ہیں تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس missile کا خاص کچھ حصہ بچا نہیں ہے تو اس حصے سے اس کو reverse engineer کر پانا بہت مشکل ہے اس سے پہلے ایسی خبریں آئیں تھیں کہ بھرموس missile کا crucial data leak ہو گیا تھا جس کو لے کر رشیہ نے بھی کافی جنتہ ظاہر کی تھی لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ کون سا data leak ہوا تھا اگر کوئی data leak ہوا بھی ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ ہماری forces نے ان سبھی کمیوں کو دور کر لیا ہوگا کہ اس data کا غلط استعمال نہ کیا جا سکے تو رہی بات ابھی بھرموس missile کی technology کی بھرموس missile کی جو ریمجیٹ technology ہے وہ کافی advance technology ہے اسے بھارت کو خود develop کرنے میں بہت لمبا سما لگا ہے بہت لمبا سما لگا ہے ہم اپنی sfdr missile میں بھی ریمجیٹ technology کا ہی استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس technology کی اوپر بھی ابھی کام کر رہے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان اس technology کو replicate کر پائے گا چائنہ کے case میں یہ بات الگ ہے چائنہ نے اس سے پہلے ہی رشیہ کے پی 800 onyx missile کو کوپی کر لیا ہے اس missile کا نام cx1 ہے جسے کی چائنہ کہتا ہے کہ انہوں نے خود develop کیا ہے تو اگر ہم کیول technology کی بات کریں تو یہ technology پاکستان کو چائنہ سے بھی مل سکتی ہے لیکن ابھی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے پاس کوئی بھی سپرسونک cruise missile نہیں ہے تو ابھی تک جتنے ملبے کی فوٹوز ہم نے دیکھی ہیں اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو reverse engineer کرنے کی possibility کافی کم ہے کیونکہ نہ تو پاکستان کے پاس اس کو لے کر اتنا data ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی capability ہے کہ وہ اس کو reverse engineer کر سکیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو جی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب لائک اور شیئر کریں thanks for watching this ویڈیو جائے ہند جائے بھارت